سلام علیکم نمشکار میرے نام موین خان اور آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا چمت کا لیوپائے لے کر جس ہو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں دوستو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کچھ پریستیتیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کی محبت کرنے والا انسان کسی دوسرے کے چکرمہ کر کے آپ کو آپ سے جو انٹریسٹ ہے اس کا کم ہو جاتا ہے یا آپ کو چھوڑ دیتا ہے یا آپ سے باتچیت نہیں کرتا پر آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے باتچیت کرے آپ جیسا کہو ویسا کرے تو اس تیسرے انسان کو ہٹانا آپ کے بیچ میں سے بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی آپ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی تب ہی وہ پہلے جیسا ہوگا تب ہی وہ آپ کی بات مانے گا چلیے چلتے ہیں اپائے کی طرف کیسے کسی بھی دو لوگوں کو الگ کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور نفرت پیدا کروا سکتے ہیں ایک دوسرے کے من میں اور اتنا آسان اپائے ہے کہ اگر آپ نے ایک بار کر لیا تو ایک ہی بار میں ہمیشہ کے لیے وہ انسان دو لوگوں میں الگ ہو جائیں گے دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے نفرت پیدا ہو جائیں گے دو لوگوں میں اتنا سمپل سا یہ اپائے ہیں کیسے کرنا ہے آپ کو اپائے یہ میرے ہاتھ میں گیارہ الائچیاں ہیں گیارہ الائچیوں کے مادیم سے بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ جس بھی دو لوگوں کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو دور کرنا چاہتے ہو دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہو تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس اپائے کو کر کے دو لوگوں کو الگ کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسان کیا جا سکتا ہے اتنا سمپل سا یہ اپائے ہے تو کیسے کرنا ہے آپ کو اپائے دیان سے دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہری الائچی ہیں اور ان ہری الائچیوں کے مابیم سے دو لوگوں کو الگ کرنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے کیسا کرنا ہے آپ کو وہ پائے دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے ایک الائچی لینی ہے اپنے الٹے ہاتھ میں لینی ہے مٹھی بند کرنی ہے اور سات بار اس الائچی پر کیا بولنا ہے لڑکی کا نام تو ہے تارا اور لڑکے کا نام ہے موہد تو تارا منو چٹن موہد کلیم کلیم سواہا فوک مارنا ہے چلتے ہوئے پانی میں فیقنا ہے دوسری لینی ہے اس کا نام لینا ہے کلیم کلیم منو چٹن سواہا پھر اس کو فیقنا ہے اسی طریقے سے ان گیارہ الائچیوں کو آپ کو چلتے ہوئے پانی میں بندلہ بول کے اس پر فوک مارنی ہے سات بار بول کے پھر اس کو فیق دینا ہے مسکل سے پندرہ سا بیس منٹ آپ کو اس کام کو کرنے میں لگیں گے پر آپ لائف ٹائم کے لیے جس بھی دو لوگوں کو الگ کرنا چاہو گے وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا ایک دوسرے سے دونوں کی انبن ہو جائے گے اور دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے تو اتنا آسان یہ اپائے ہے اگر آپ نے اس کو ایک بار کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ گھر بیٹھے بیٹھے الگ کر سکتے ہو دور کر سکتے ہو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو تو سمپل سا یہ اپائے ہے آپ ایک بار اس اپائے کو آپ کیجئے فائدہ لیجئے اسے کے ساتھ اب ہم آپ سے بدہ لیتے ہیں نامشکار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم